کرونا ویرس کی مہاماری پر نینتر پانے کے لیے لاغو دیش بیابی لوگ ڈاؤن کے دوران آوشے وستوں کی مہنگائی روکنے کے لیے سکتی برتنے کے نردیش جلہ کانگڑا میں جاری کیے گئے ہیں اس دوران جروری چیزوں کی جمہ کھوری و کالا بازاری کرنے والوں پر سکت کاروائی کرنے کے بھی آدیش جاری کیے گئے ہیں کے اندر نے سبھی راجیوں کو آوشے وستو ادنیم کو کڑائی سے لاغو کرنے کی بات بھی کہی ہے ایسے میں لوگوں کو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے اے پی ایم سی کے سچیو آر کے بھاردواز نے کرفیو کی آرڈ میں لوگوں کو تھگنے اور سبجی کے منمانے دام وصولنے پر مکلوڑ گنج میں کاروائی کرتے ہوئے کئی استانوں کا آچک نرکشن کیا اور ادھک دام وصولنے پر ایک ویکٹی کے خلاف معاملہ بھی درج کیا گیا ہے ساتھ ہی گلی سڑی سبجی بیچنے پر ایک دکان کو سیل بھی کیا گیا ہے کرفیو کے دوران کالا بازاری کرنے پر پرشاشن نظر بنائے ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں کے ورود معاملے درج کیے جا رہی ہیں اپی ایم سی کے سیکریٹری صاحب ان کا فون آیا کہ یہاں پر دکاندار نے سبجی کے بہت زیادہ ریٹ لوگوں سے بصول کر رہے ہیں اور ریٹ لسٹ بغیرہ نہیں لگائی ہے تو ان کے کہنے کے بعد میں پھر یہاں میں ایک لوڑ گنج پہنچا تو یہاں پہ دیکھا تو جو انہوں نے بتایا وہ صحیح پایا تو اب جو ہمارا جو اس کے اوپر کاروائی ہم نے کرنی ہے وہ اس کی تمام جتنی پوری سبجی ہے وہ میں سیج کر رہا ہوں اس میں جو سیل کے لائق نہیں ہے جیسے خراب ہو گئی ہے جو لوگوں کو نہیں دے سکتے لوگوں کا سواستے خراب ہو سکتا ہے وہ سبجی سائیڈ میں کروا دیئے جو سیل کے لائق نہیں ہے باقی سبجی کا ایک ایک آئٹم کا میں ویٹ کر رہا ہوں وزن کر کے اس کو سیزر میموں میں لے رہا ہوں تو سیزر میموں میں اپی ایم سی کے دورا جو ریٹ آج کا ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اس ریٹ کے حزاب سے کونٹیٹی کے حزاب سے میں اس کا لکھ دوں گا کتنے پیسے بنتے ہیں اور سیز کر کے اس ٹائم باقی سبجی کی دکانیں بند ہو چکی ہے تو سیز کر کے میں اسی کے سپورد کر دوں گا سبجی کو اور جو ریٹ اے پی ایم سی دورا آج ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اس ریٹ کو دھیان میں رکھتے ہو سبجی سیل کرے گا اور اس کے بعد اس کے پورے پیسے وہ بیبھاگ کو جامع کروایا گا اور بیبھاگ سرکاری کھاتے میں اس پیسے کو ڈیپوزیٹ کروایا گا پچھلے دس دن سے مجھے میکلوڈ گیرز کی ایک کمپلینٹ آ رہی تھی کہ یہاں کچھ دو تین دکان دار تھے وہ منمانے ریٹ بسول رہے تھے تو آج صبح مجھے فون آئے تھا تو میں جلدی نکلا آج تو میں یہاں لگو ساڑے نو بجے پہنچ گیا تھا میں نے یہاں اوچیک نرکشن کیا دکانوں میں تو لوگوں میں ہڑ بڑار تھی سائد لوگوں کو تھوڑا اب ڈر سا محسوس ہونے لگا ہے دو تین دکانیں دیکھی وہاں ریٹ ایک دکان میں تھوڑے جاڑا تھے ان کا ریٹ لیسٹ میں نے چینج کر رہی ہے اس کے بعد وہیں اسی دکان میں کچھ لوگ اکھڑے تھے انہوں نے سکاید کی کہ ایک نیچے دکان دار ہے جو پچھلے جب سے لوگڑا ہوا تو اس نے ریٹ دھوڑنے کر رکھے ہیں تو میں ساتھ میں آیا میں نے دیکھا تو واقعی اس کی جو ریٹ لیسٹ لگی تھی وہ دھوڑنے ریٹ تھے اس میں سارے کوئی بھی ریٹ مطلب 20-25 روے سے نیچے نہیں تھا اس پہ میں نے جب اس کو پوچھا تو مالک تو تھا نہیں نوکر کو جانا پتہ نہیں تھا پھر میں نے ایس پی صاحب کو فون کیا ان کی اپیت درج کرنے کیلئے بولا اور ایس پی صاحب نے یہاں پولیس بھیجی ہے اور اس میں اس کا سمان سیج گیا جا رہا ہے ابھی بھی اور اس کو سیج کرنے کے آدیش ابھی ہونے والے ہیں تو اس پہ کارے بھائی لگ بھگ ہو گئی